اسلام علیکم پاکستان اسٹری کی ہم نے ایک سریع شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم انیس سنتالیس سے لے کے دوزار بائیس تک کی جو کمپلیٹ اسٹری ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج ہمارا یہ پانچمہ لیکچر ہوگا جس میں ہم ڈسکس کریں گے چوزری محمد علی صاحب چوزری محمد علی صاحب جو ہیں یہ محمد علی بوگرہ کے بعد آئے تھے سکندر مرزا جو اس وقت گورنر جنرل تھا اس نے محمد علی بوگرہ کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ چوزری محمد علی کو لے آئے تھے وہ یہ پاکستان کے فورس وزیر اظم ہوں گے چوزری محمد علی نے جب حالف اٹھایا اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ ون یونٹ کا فارمولہ جو محمد علی بوگرہ دیکھے گیا تھا اسے اسمبلی سے منظور کرواتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرواتے ہیں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بوگرہ فارمولہ جو تھا اسمبلی میں پیش کس نے کیا اور منظور کس نے کروایا تو یہ منظور کروانے کا جو کسٹن ہے تو چوزری محمد علی صاحب کا ہے اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹوشن پہ کام شروع کیا کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے فرسٹ کانسٹیٹوشن آف پاکستان انہوں نے دیا انیسو چھپن میں اس کے بارے میں دو سوال پوچھا جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کون سی ڈیٹ کو اسمبلی میں پیش کیا گیا کون سی ڈیٹ کو اسمبلی میں منظور ہوا تو اسمبلی میں سے یہ منظور ہوا 29 فروری انیسو چھپن کو جبکہ اس پہ عمل درامت جو ہوا یہ 23 مارچ انیسو چھپن کو ہوا تو 23 مارچ کی ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور 29 فروری کی ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے جو آرٹیکل تھے اس کانسٹیٹوشن کے وہ 234 تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے اس کانسٹیٹوشن میں جو فارم آف گورنمنٹ رکھا گیا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی ہمارے پاس اور وہ یونیک کیمرل ہوگی مطلب ون ہاؤس ہوگا اس طرح بھی ہمارے پاس دو ہاؤس ہیں پر ہاؤس اور لور ہاؤس نیشنل اسمبلی اور سینٹ اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک نیشنل اسمبلی ہی ہوگی اس قانون کے مطابق گورنر جنرل کا جو عوضہ ہے اسے چینج کر دیا گیا صدر پاکستان میں سکندر مرزا صاحب جو گورنر جنرل تھے پاکستان کے اس وقت وہ ہی کیا بن گئے پاکستان کے پھر صدر بن گئے تو گورنر جنرل کے حوالے سے یاد رکھیں گے سکندر مرزا آخری گورنر جنرل ٹوٹل چار گورنر جنرل ہمارے پاس رہی ہیں تو چاروں نے وہ ڈسکس کی ہیں تو آخری گورنر جنرل جو ہیں وہ سکندر مرزا ہیں تو انہی جب یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جب تب ہی گورنر جنرل کا جو عوضہ ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا صدر پاکستان میں تو سکندر مرزا پہلے صدر پاکستان بھی ہوں گے پاکستان کے پہلے صدر بھی ہوں گے آخری گورنر جنرل بھی ہوں گے اس کانسٹیوشن کے مطابق پاکستان کا جو نام ہے وہ اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان ہوگا اور صدر کے لیے یہ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے وزرعظم کے لیے یہ شرط نہیں تھی لیکن صدر کے لیے شرط لگائی گئی کہ وہ ضرور مسلمان ہونا چاہیے اور اس قانون میں اردو اور بنگالی کو دونوں کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا کیونکہ بنگالی جو تھے وہ اتجاج کا رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے تھے بنگالی جو زبان ہیں اسے قومی زبان بنانے کے لیے تو انیس سو چھپان کے قانون میں دونوں زبانوں کو پاکستان کی قومی زبانوں کا درجہ دے دیا گیا تھا اسے یہاں سے ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹوشن ہے وہ کتنے سال بعد بنا تو یہ جو ہے نا چھے سال یہ ہو گئے تین وہ نو سالوں کے بعد پاکستان کو اپنا پہلا کانسٹیٹوشن ملا تو یہ آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد آٹھ سپتمبر انیس سو چھپان کو خان عدل قیون خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی اور اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی تو چودری محمد علی صاحب جو تھے یہ اقلیت میں چلے گئے ان کی جو پارٹی تھی یا جن کے ساتھ ان کا اعلانش تھا اس کے بعد چودری محمد علی صاحب کو استیفہ دینا پڑا تو بارہ سپتمبر انیس سو چھپان کو چودری صاحب نے استیفہ دے دیا اس کے بعد چودری محمد علی صاحب نے ایک نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی اور باقی اپنی زندگی ساری ایسے ہی گزاری ہیں انیس سو بیاسی میں دل کی بیماری کی وجہ سے وفات پاتے ہیں اور یہ کراچی میں دفن ہے ان کی کتاب کے حوالے سے یاد رکھیں گے ان کی کتاب کا نام تھا آٹو بائیوگرافی آف چودری محمد علی جو ہے اس نے کتاب کا نام کیا ہے دائیمر جن صاف پاکستان ظہور پاکستان اردو میں ہم کہیں گے تو ظہور پاکستان انگلیش میں دائیمر جن صاف پاکستان یہ یاد رکھیں گے یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوئی ہے بک کا نام جو بار بار پوچھا جاتا ہے تو یہ ان کا جو ہے نا بارے میں جو کوششن پوچھے جاتے ہیں کمیشن کے ایکزیم میں پی پی ایسی میں یا ایف پی ایسی میں پی ایم ایس جی کے کا جو پیپر ہے اس میں پاکستان افیر کے حوالے سے تو یہی بنتے ہیں ان کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں امید آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ